بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر تھے آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا اس لئے حضرت نو علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بددعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا اللہ تعالی نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نو علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر آیا جس میں حضرت نو علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر سولہ انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا روایات اور سائنسی شواہدات کی روح سے بنیادی طور پر عراق کے علاقے ماں بین المہرین محسوب پوتھیمیا میں آیا تھا اس کا ذکر طورات انجیل اور قرآن مجید تینوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرت الارض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چوپائے جانوروں کے لیے اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا سمرہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کر یہ کشتی بنائی تھی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاک اڑاتی تھی ترہ ترہ کا تمسخر اور استہزا کرتے اور قسم قسم کے تانے بازیاں اور بززبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاک کرتے ہو لیکن گھبراؤ مت جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا اور ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور ہر قسم کے حشرت الارض کا ایک ایک جوڑا مادہ سوار کیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزن یعنی ہام سام اور یافت اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور چھہتر مومنین مرد اور عورت کل اسی انسان کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ کی ایک بی بی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا اور دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوع غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روح زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی اس لئے انہیں آدم سانے یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا باپ آدم 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 ب